اور اس وقت اس کو یاد کیا جائے گا میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ اس تقریر کو محفوظ کریں کہ کوئی ایک شخص ایسا تھا جس نے اس وقت سوچا تھا کہ دوہزار پینٹیس میں اس کی ست سالہ تقریبات ہوں گی اور خدا کریں کہ اس وقت یہ پولیس اکیڈمی بنیں پولیس یونیورسٹی بنیں کبھی میرا بس چلا تو میں اس کیلئے ضرور کوشش کروں گا باقی یہ ڈیٹینشن کی بہت ساری باتیں ہوئی بار بار وہ مجھے لوروائلوں نے بھی بہت میسیجز کیے پھر میں نے سٹاف سے پوچھا انہیں کہا نئے ہمارا قانون یہ ہے قائدہ یہ ہے کہ جب کورس ختم ہو جاتا ہے خوشی خوشی پاسن اوٹ ہوتی ہے تو پھر یہ فری ہو جاتے ہیں آپس میں ٹینشن ختم ہو جاتا ہے پھر وہ اپنے کام سنبھالتے ہیں گپے کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ تھوڑا ہمارا ساتھ دیتے ہیں کہ اسادزہ بھی انسان ہیں یہ تھک جاتے ہیں اپنے گھروں کو جاتے ہیں نئے کورس کے لیے تیاری کرتے ہیں تو یہ نئے کورس کے آمد تک یہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں یہ بھی آپ کا ادارہ ہے اس نے آپ کو ٹریننگ دیا تو یہ پانچ دس دنیوں روٹین میں رک جاتے ہیں یہ کوئی شکایت والی بات نہیں لیکن یہ جو لوگ لیٹ آئے ہیں اور انہوں نے اب ٹریننگ مکمل کی ہے اور پاس ہوئے ہیں تو وہ ڈیٹینشن کا اب میں سوچ رہا ہوں کیا کروں اس کے ساتھ یہ تو آپ لوگ بتائیں گے کہ کیا کریں اس کے ساتھ چلیں ٹھیک ہے ان کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے معاف کیا جاتا ہے لیکن دوسروں کو بتائیں کہ وہ ٹریننگ کے لیے وقت پر آئیں یہ ہر بار معافی نہیں مل سکتی ہے کوئی ایک بار ہو سکتی ہے دوسرا کوئی مطالبہ آپ لوگوں کا نہیں ہے گرم پانی کا میں نے ان کے ساتھ ڈسکس کی انشاءاللہ یہ ابھی وہ سبتی نہیں ہے مجھے اس پرانے لوگوں نے بتایا کہ ادھر جنوری اور دسمبر میں برف پڑتی ہے تھی کسی زمانے میں اگ بلوبل وارمنگ کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے بارحال یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں آپ خوش رہیں اور یہ بھی آپ کو بتاؤں آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ الحمدللہ اس مرتبہ بھی پچھلی بار بھی اور اس مرتبہ بھی پی ٹی سی کا ریزلٹ جو ہے ریکروٹ کا اور لور کا دیگر سکول اور سنٹروں سے بہترین آیا ہے بہت اچھا آیا ہے اور نائنجی ٹو پرسنٹ لوگ پاس ہے ایڈا ٹیسٹ میں اگر جب میں ذاتی طور پر اس ایڈا کے امتحان کے حق میں نہیں ہوں یہ کسی مجبوری کی وجہ سے بنایا گیا ہے میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ اس کو واپس کیا جائے کیونکہ اس میں صرف ابجیکٹیو ٹائپ کے پرچے دیے جاتے ہیں جو کہ ہمیں ٹیسٹ کے لیے اسیسمنٹ کے لیے اپنے لوگوں کو بطور پولیس افسر جانچنے کے لیے پورا موقع نہیں ملتا اس صرف ابجیکٹیو ٹائپ سے ہمارا کام نہیں چلتا میں اس کے یعنی کہ تیوریٹی کے لیے ایک اصول کے اوپر اس سے راضی نہیں ہوں اور میں اپنی گزارش اپنے اعلیٰ افسران تک پہنچا چکا ہوں کسی وقت ہو سکتا ہے کہ اس پر نظر ثانی کی جائے باقی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں مشاعروں میں نظمیں مزمیں نہیں پڑھتا ہوں وہ مجھے بار بار وہ کہتا ہے کہ آپ نظم پڑھیں تو اب کیا پڑھوں کیا نہ پڑھوں میری کتاب آپ نے دیکھی ہے اردو کی بھی پشتو کی بھی لیکن یہ آپ نے میں نے بچپن کی باتیں کی ہے تو یہ قدرتی طور پر میں نے ایک نظم لکھی ہے پشتوں میں لو بٹ ہو کے وہ آپ کو سناتا ہوں تاکہ اس کے ساتھ آپ کا پروگرام اختتام پذیر ہو اور آپ کو بھی اپنی بچپن کی یادیں جو ہے وہ دیر تک ستائے رکھیں زماجانت خویخیے زدہ حسی رنگ بے خوبا زماجانت خویخیے زدہ حسی رنگ بے خوبا تب ہم نودکیگی چیدی غیق کشم یولو با دسکونداری دی خوندخلم چی پکچ گتے راکے داسی طب ہم تخنے گے چیدی انی سمبے ٹوپا دسکونداری دی خوندخلم چی پکچ گتے راکے داسی طب ہم تخنے گے چیدی انی سمبے ٹوپا اور پٹ پٹونی ہم مزکا دیو سراو دبلخ پوتا پٹ پٹونی ہم مزکا دیو سراو دبلخ پوتا اور غلے غلے بمی گوری داسی جوڑا کیاو ٹوکا بانی چک کی راشا کینا تی مفک کز رستو بانی چک کی راشا کینا تی مفک کز رستو خیر دیر تاس با پرمنگلو حسین چیداشی بوکا جو نلاڑی حگر تالتا چسندر اکلی زانگو سا جو نلاڑی حگر تالتا چسندر اکلی زانگو سا ما هم یو سرا چندو کا دیو یک وش ایشو کا ما دیرور سا بیلو رکل تا می خور سرا میرگاٹی چی خفشو پشلغاتو تاوی کورتا میوس بوزا چی کانکی شمپلیکی وران شو مشران رون مدوارا چی کانکی شمپلیکی وران شو مشران رون مدوارا چند چند پشلاشو دیبیا لپڈی که هم روغا شنشانی کسیل راغل واد جول دا گودا گوشو شنشانی با دیرو خلقونی لیدی شنشانی کسیل راغل واد جول دا گودا گوشو دا کاغل مارمی چی را خو تاکری چگه دیر بی سوچا دا وقتو نطول هوا شو دا وقتو نطول هوا شو گودا گیر اختیار وادشو دا وقتو نطول هوا شو گودا گیر اختیار وادشو نزانگو نبانی چپشتا نسلو بنا سٹو یہ بیسے میں نے یہاں کی جو مقامی بچے کھیلتے ہیں تو مختلف کھیلوں کے نام دیکھے چونکہ میں نے بھی یہ سارے کھیل کھیلیں ہیں اس لیے اس کو میں نے نام دیا اب بہت کم ہی ہوتا ہے دیاتوں میں شاید اس کو میں نے محفوظ کیا ہے ان الفاظ کو ان کھیلوں کو اور آخر میں اس کا یہ رونا رویا ہے کہ اب وہ زمانہ نہیں رہا یہ وقت گزر گیا اور وہ گڑیا گڑیا کی حقیقت میں شادی ہو گئی اب یہ چیزیں باقی نہیں رہیں اسی طرح اسی سنٹر میں بہت سارے اس کالج میں بہت سارے ایسے خوبصورت روایات تھیں جو کہ ختم ہو گئی ہیں جیسے شمہ مارچ جیسے خاموش پریڈ جیسے رات کو اس طرح کے پروگرامات یہ تمام یا پہاڑوں پہ جانا یہ سے رسے سے پہاڑوں سے چلانگ لگانا یہ مختلف گیمز اب الحمدللہ یہ چھ سات مہینے سے اس کا یہ ریوائیول ہو رہا ہے میری خواہش ہے کہ جو جو چیزیں اندر سے ختم ہو گئی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو ہماری روایات ہے وہ مدم پڑھتی جا رہی ہیں ان کو زندہ کریں اور یہ جو ہمارے بڑے ہیں وہ اپنے تجربات جو ہے ان اپنے چھوٹوں کے ساتھ شیئر کریں اور جو گھروں کی خواتین ہیں وہ جو گھروں کے اندر بولی جاتی ہے جو زبان ہوتی ہے وہ تکسالی زبان ہوتی ہے وہی حقیقی زبان ہوتی ہے اس لئے اس پشتوں کو اس اردو کو اس ہنکوں کو اس مقامی ڈائلیکٹ کو محفوظ رکھیں اور اس کو لکھیں زبان تب ترقی کرتی ہے تب محفوظ ہوتی ہے جس کو لکھا جاتے ہیں دنیا میں ہزاروں زبانیں ہیں جو مٹ گئی ہیں اس لئے مٹ گئی ہیں کہ لوگ اسے بولتے نہیں تھے اس میں اضافہ نہیں کرتے تھے اس میں زرخیزی نہیں ہوتی تھی اس کا ریکارڈ نہیں ہوتا تھا اس لئے اب وہ لوگوں کو نہیں آتی سریانی زبان اب کسی کو نہیں آتی ارمنی اور قلدانی زبان اب کسی کو نہیں آتی لیکن عبرانی زبان کو یہودیوں نے لکھنے میں بھی رکھا ہے اور بولنے میں بھی رکھا ہے عربی زبان بھی اپنی جگہ موجود ہے فارسی بھی موجود ہے اسی طرح پشتو زبان جا ہے اس میں افسوس کے ساتھ کہ بولنے کی حد تک تو ٹھیک ہے مگر لکھنے اور پڑھنے کی حد تک یہ نہیں ہے اسی لئے یہ کمزور ہوتی جاری ہے آپ مہربانی کریں کہ اس کو لکھیں اس کو پڑھیں اسی طرح ہن کو زبان ہے یہ بھی ہماری ایک یہ بھی ہمارا ایک اساسہ ہے اس کو بھی لکھیں اور محفوظ کریں اس کی شائری کو اس کی عدب کو اپنے بیانات کو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے یہ خوشیوں کی شام آپ سب کے نام آپ جو لوگ ڈیٹینشن کے خوف میں مبتلات ہیں اس کو بارہ حال میں چھوڑ دیتا ہوں لیکن دوسرے دوستوں سے کہیں کہ وہ وقت پر ضرور آئیں اور جب بھی آپ جائیں ایک وعدہ کر کے جائیں کہ آپ پی ٹی سی کا جہاں ذکر کریں گے اچھی الفاظ سے کریں گے یہ کرپنگ نہیں کریں گے کہ ادھر یہ تھا اور ادھر یہ تھا تینکیو میری مچ موسیقی موسیقی